بہرحال یہ جہاں ایک میٹر چل رہا ہے وہاں پر ایک اور پہاڑ بھی ہمارے سر پر ہے وہ ہے فینینشل ایکشن ٹاسٹ فورس کا فیٹی ایف کا تو پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ اور ٹیرر فیننسنگ کے خلاف کیے گئے اقدامات پیش کی گئی ہے جائزہ ری بورٹ فیٹف کی جو بیجنگ میں ہو رہی ہے چائنہ کی جلاس ہو رہا ہے لیکن اتمنان کا اظہار کیا گیا ہے فیٹف کی طرف سے کل تک یہ مذاکرات جاری رہیں گے جو تفصیلات مل رہی ہیں اس کے مطابق پاکستان اور فیٹی ایف کے درمیان بیجنگ میں مذاکرات بھی جاری ہیں پاکستان نے فیٹی ایف حکام کو گزشتہ ساڑھے چار ماہ کی پیشرف سے آگاہ کیا ہے ٹاس فورس کو ظاہر ہے وفاقی وزیر اقتصادی امور حماد عزر صاحب نے بریفنگ دی سترہ رکنی وفت وہاں پر گیا ہوا ہے ذرائع نے یہ بتایا کہ جو بریفنگ دی گئی ہے حماد عزر صاحب کی طرف سے وہاں کلدن تنظیموں پر پابندیاں آئیت کی جا چکی یہ بتایا گیا ہے ملی ڈانڈرنگ راکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کیے گئے ہیں ٹیرر فنانسنگ کے حوالے سے کیس پر ریجسٹرشن چار سو اکاون فیصد اضافے کے ساتھ آٹھ سو ستائیس ہو گئی ہے اس حوالے سے گرفتاریوں کی تعداد ایک ہزار ایک سو چار رہی ہے جو ستتر فیصر سوری وہ زیادہ ہے یہ بھی پاکستان نے بتایا ہے کہ ٹیرر فنانسنگ کیسنگ میں سزائیں دینے کے عمل میں چار سو تین فیصد کا اضافہ ہوا ہے جبکہ ایک سو چھانوے سزائی بھی ہو چکی ہیں ٹیرر فنانسنگ کے کیسز نے اکتیس کروڑ بیالیس لاکھ برامتگی ہوئی ہے اور خیبر پختونخواہ میں تین سو اسی کیسز بھی ریجسٹر ہوئے ہیں اس معاملے پر فی ٹی ایف حکام نے اب تک جو ریپورٹ آ رہی ہے پاکستان کی ریپورٹ پر اظہار اتمنان کیا ہے کہ پاکستان نے کام کیا ہے اور ظاہر ہے کل تک یہ جاری رہیں گے اور اس سے پہلے پاکستان نظرسانی ریپورٹ آٹھ چنوری کو فی ٹی ایف کو بھیجوا چکا ہے جس میں پاکستان کی جانب سے دہشت گردوں کو مالی معاوضہ روکنے اور انٹی منی لانڈرنگ روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات سے اگاہ کیا گیا تھا اچھا پاکستان کی جو ریپورٹ ہے وہ سکسٹین فیبرری کو جو پیرس میں شروع ہونے والا اجلاس ہے اس میں زیر غور لائی جائے گی آج اس دفعہ ڈیفنڈ کیا جا رہا ہے اس وقت اگر ایف ایٹی ایف چاہے گا تو پاکستان اگر وہ کہے گا ایف ایٹی ایف تو کوئی آرگومنٹ ہو سکتے ہیں ادروائز وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا اور پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لیے ووٹنگ ہوگی اب یہاں سے سوال کا آغاز ہوتا ہے تو جو سوالات ہیں وہ میں نہیں اٹھاتا بلکہ میں وہ پوچھ لیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی براہ مواشی امور مہتاب حیدر صاحب مہتاب صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ ہمیشہ حرمائی فرماتے ہیں کل بھی آپ نے ہمارے پروگرام میں رہنمائی فرمائی تھی سر یہ پہلے تو یہ کہیے گا کہ اب تک کیا ڈیویلپمنٹ ہو سکی فی ٹی ایف کے اجلاس میں اور پاکستان نے اپنے دفاع میں کیا کچھ پیش کر چکا ہے پاکستان کچھ میں نے بتائی ہے پلیز ڈیٹیل میں بتا دیجئے دیکھیں بیسیکلی ہم جو ہے جو ٹیکنیکل اسپیکس تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹوٹل ٹونٹی سیون جو ہے وہ ایکشن پلان تھے جس میں جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی تو پانچ میں پہ پاکستان کو جو ہے وہ فلی کمپلائنٹ جو ہے انہوں نے قرار دے دیا تھا اور باقی کے لیے فیوری کی ڈیڈ لائن دی تھی اس پہ ہم نے پہلے رپورٹ پہ جو آئی ان کو پھر ان کی کچھ ٹرانیفکیشنز آئیں یہ جو میٹنگ تھی پیجنگ کے اندر یہ فیس ٹو فیس میٹنگ تھی جس پہ پاکستان نے ڈیلیگیشن جو رپورٹ پہ جو آئی ہوئی تھی کمپلائنس رپورٹ کوٹی ٹو پوائنٹ سکیو پر اس پہ جتنے نقات تھے وہ پاکستان کی ٹیم نے ان کو ڈیفینٹ کیا وہاں پہ اور ٹیکنیکلی جو ہے یہ دکھایا اور پوری رپورٹ پیش کی کہ ان تمام عمور پہ پاکستان نے پیشتے دو سے ڈائیما میں کیا پروگرس کی ہے اور کس تیزی سے جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ فلی کمپلائنٹ ہونے کی طرف جو ہے وہ بڑ رہے ٹھیک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ لاس ٹائم جو ان کے میجر چیزیں تھی وہ یہی تھی کہ جو پروسکرائیڈ ارگنیزیشنز ہیں ان کی ٹیرر فیننسنگ کے حوالے سے اور بنی لانڈرنگ کے حوالے سے اور کرنسی کی سمگلنگ کی ایشیوز پہ اور لیجسلیشن کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں ان تمام چیزوں کی اوپر جو ہے وہ پراپرس تو دکھائی ہے ٹیک ہے اب جو ہے وہ ٹیکنیکلی تو ہم نے جو کچھ انہیں پیش کرنا تھا وہ کر دیا ہے اب اس سے اگلا مرحلہ جو ہے وہ لی ہے کہ جو ایف ایٹی ایف کی پیزنری میٹنگ ہے وہ سولہ فیوری کو جو ہے وہ پیرس میں ہوگی اس میں جو ہے وہ الٹیمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا پاکستان کو مزید کچھ عرصے کے لیے انہوں نے گریل لسٹ کے اندر رکھنا ہے یا گریل لسٹ سے نکالنا ہے اچھا ایک اور بات بتائیں سر ایک اور بات بتائیں اس ایف ایٹی ایف کے اجلاس میں عوام یہ جاننا چاہتے ہیں بھارت کا کیا کردار ہے بھارتی لابنگ کا کیا تعلق ہے بھارت اس کا کیا کردار ہے کیا اس کی جو میمبرز ہیں اس میں انڈینز بیٹھے ہیں بھارت کیوں پوش کر رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کے لیے دیکھیں بنیادی طور پر وہ یہ نیرٹیو ڈویلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررس فنینسنگ اور منی لاؤنڈرنگ جو ہے وہ اپنے جو ان کے بقاول کوئی تشکردی کی ایک جوٹی دیمتے لیے استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس دفعہ ایک فرق پڑا ہے پہلے تو امریکنز اور یورپین جو کنٹریز تھے وہ ان کے ساتھ مل کر بکٹیف کویسچنز جو ہیں وہ اٹھاتے تھے لیکن اس دفعہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے بیچنگ کے اندر اس میں جو ڈیپلمائٹک ایفٹس ہیں اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ ذرائے موجود ہیں وہ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ امریکنز نے بھی اور یورپینز نے بھی اس طرح کے اتنے کرٹیکل سوالات نہیں اٹھائے جتنے وہ پہلے اٹھایا کرتے تھے انڈیان لاؤوی نے تو کوشش کی ہے کہ اسی نیرٹیف کو جو ہے وہ آگے لے کر چلے لیکن اس دفعہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس ٹویٹنگ میں جو ہے وہ صرف اکیلے ہیں اور صرف وہی اترازات اٹھا رہے ہیں جبکہ باقی ان کے ساتھ حمایت کرنے والا جو ہے وہ اس انداز میں کوئی بھی موجود نہیں تھا تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے ڈیپلمائٹک لیول پہ جو ہے وہ ایک کامیابی ہے لیکن اصل امتیان نہ باقی ہے ڈیپلمائٹک ایفٹس کا وہ یہ ہے کہ ہم جو بلینری میٹنگ ہے اس میں ہم کتنی سپورٹ جو ہے مستر کرنے میں کامیاب ہوتی ہیں میرا اگلی سوال یہی ہے بڑا زوردہ پوائنٹ آپ نے ریز کی کیونکہ ہم نے ٹیکنیکل سائٹ کو سمال لیا اور اس پر اظہار اتمنان بھی آیا ہے اور وہ جو نیرٹیو انڈیا بلڈ کر رہا تھا اس کو بھی ہم نے ذرا نیرو ڈاؤن کر دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر حمایت میں نہیں یورپی ممالک یا امریکن نہیں بول رہے تو خلاف بھی نہیں بات کر رہے تو ظاہر اب سب کچھ آ کر رکھتا ہے کہ کتنے ممالک پاکستان کے موقف کی حمایت کرتے ہیں اب ذرا اس کے اوپر کچھ انفرمیشن ہے کہ کتنی ہماری کامیابیاں ہوئی ہیں وہی جو پانچ افراد پہلے سے پانچ ممالک ہماری حمایت کرتے تھے وہی گریلسٹ سے نکلنے کے لیے یا گریلسٹ میں رہنے کے لیے بلیک لسٹ نہ ہونے سے وہی ہیں امریکہ کا کوئی کردار بڑا ہے یورپی ممالک کا کوئی کردار بڑا ہے وزیراعظم کے دورہ یورپ کا یہ جو ڈیووسٹ میں ہوا بھی اس سے کچھ آگے بہتری آئی ہے یہی چیز میں سمجھتا ہوں یہ دیکھنے کے قابل ہوگی کہ کیا وہ جو انڈیا کا نیرٹیو ہے اس پہ وہ خموشی اختیار کرتے ہیں یا اپنی سپورٹ کا وضن پاکستان کی حمایت میں ڈال کر پاکستان کو گریلسٹ سے نکالنے کے لیے مدد فرام کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امریکن پریزیڈنٹ سے بھی جب ڈیووسٹ میں پرائیم میسٹر کی ملاقات ہوئی تو اس میں بھی اس اشیو کو انہوں نے اٹھایا ہے اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے زیادہ کرٹیکل ہے کہ وہ جنوں مالک کی ہم نے پہلے سپورٹ حاصل کی تھی ہم ان کی سپورٹ کو ریٹین رکھیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر امریکنز کی سپورٹ پاکستان کو مل جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت سگنیفیکنٹ جو ہے وہ ہوگا اور یہ ہیلپ کرے گا پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کے لئے لیکن ایک چیز کم از کم کنفرم ہو گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ جو پہلے خطرہ تھا پاکستان کو بلیک لسٹ پر شامل کر دیا جائے گا وہ کم از کم جو ہے وہ ٹل گیا ہے اب دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ہے ہماری خواہش اور پاکستان کی خواہش تو یہ ہے کہ اس کو گری لسٹ سے نکال دیا جائے لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ فار ایکسٹینڈڈ ٹوی جیٹ ہو سکتا ہے تین ماہ کے لئے مزید بھی جو ہے وہ گری لسٹ کے اندر رکھا جائے اور کہا جائے کہ باقی بھی چیزوں کے بارے میں آپ کریں آپ کی ڈریکشن ٹھیک ہے آپ ٹھیک طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں لیکن شاید تین سے چھے ماہ جو ہے وہ مزید اقدامات کرنے کے لئے کہا جائے لیکن اب یہ خطرہ نہیں ہے کہ پاکستان کو قرآن حرصہ جو ہے بلیک لسٹ پر شامل کر دے گا لیکن بنیادی طور پر اب اگلا جو دس پرنا بیس پچیس دن ہے دیپلومیٹرک اور فارن آفیس کا کام یہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو تھرٹی نائن میمبرز ہیں ان میں سے ایک سریعت کے لوگوں سے رابطہ کریں ممالک سے اور کوشش کریں کہ اس دفعہ جو ہے وہ ہم نیرے لسٹ سے نکل کے گرین میں آجائیں بہت شکریہ صاحب تینکیو ویری مچ پہتاس صاحب تینکیو ویری مچ ہمیشہ ہماری راؤنمائی فرماتے ہیں بہت شکریہ